موشیرہ میں خوفناک حادثہ کھاکہ صاحب روٹ پر مسافر وین کھائی میں گر گئی دو خواتین سمیت آت افراد کی جان چلی گئی گیارہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جارہا ہے سکول کے بچے بھی زخمیوں میں شامل لوگوں سے ہاتھ جڑ کر احتیاط کی اپیل کرتے رہے ایسو پیس پر عمل کی ہدایت کرتے رہے اور سین کے چیف اگزیکٹیو مراد علی شاہ خود کرونا کا شکار ہو گئے قرانٹینہ میں ہیں بی بی کی بڑی بیٹی بختاور کی منگلی میں شرکت بھی کھٹائی میں پڑ گئی ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ایک سو اٹھائیس نے کیسز ریپورٹ ہوئے انیس مریض جان سے گیاکٹیف کیسز اٹھائیس ہزار اٹھالیس ہو گئے تعلیمی دارے بند ہوں گے یا نہیں فیصلہ آج وزرائی تعلیم کے اجلاس میں ہوگا گلگت بلتستان کی بازی پی ٹی آئی کے نام غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری تحریک انصاف تئیس میں سے نو حلقوں میں جیت گئی پیپلز پارٹی تین اور نون لیگ کی دو حلقوں میں برطری ایم ڈبلیو ایم کو ایک نشست ملی جبکہ سات ہزار امیدوار بھی میدان مار گئے انتخابات میں بڑے اپسیٹ پی پی اور نون لیگ کے دونوں سابق مزرائیالہ مہدی شاہر حافظ حفیظ الرحمن ہار گئے سپیکر جی بی اسیملی فدا حسین ناشاہ شکست کے قریب پچھلے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والے ابراہیم سنائی بھی اس بار جیت نہ سکے پی چی آئی کا چکٹ نہ ملنے والے چار آزاد امیدوار جیت گئے غیر سرکاری اور غیر حتمی مکمل نتائج کا اعلان آج پوسٹل بیلٹ کی گنتی کے بعد ہوگا کئی حلقوں سے بازی پلٹ سکتی ہے مکمل نتائج میں تاخیر پر چیف الیکشن کمیشنر کا ڈسٹرک ریٹرننگ افسران سے رابطہ کہا انتخابات پرامن ماحول میں ہوئے نتائج میں دیر نہ کریں ڈی آر اوز نے جواب دیا کہ بھرپاری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی پولنگ سٹیشنز پر پولنگ سات گھنٹے تاخیر سے ختم ہوئی سکردو میں پی ٹی آئی کی ریلی پر پتھراؤ لاتے اور مکے چلے متعدد کارکنان زخمی چیف الیکشن کمیشنر نے رپورٹ طلب کر لی آئی جی کو ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی کارکنان کا یادگار چاک پر دوبارہ جشن پارٹی ترانو پر رکس جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی واضح برطری وفاقی بزراء نے پی ٹی ایم والوں کو بیانیے بدلنے اور لیڈرشپ تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا حسد عمر اور فواہ چودری کی کڑی تنقید فیصل جاوید کہتے ہیں عوام نے ریاست مخالف بیانیاں مسترد کر دیا شبلی فراز کہتے ہیں پی ٹی آئی کی فتح عوام کا وزیر آزم پر اعتماد کا اظہار ہے سندھ ہائی کورٹ میں سابق وزیر قانون زیال انجار کے خلاف آمدن سے زیادہ اساسوں کا کیس نیپ سکھر سابق صبائی وزیر کے خلاف برسوں بعد بھی انکوائری مکمل نہ کر سکا نیپ ٹروسیکیوٹر نے پھر محلت مانگ لی عدالت نے جلد انکوائری مکمل کرنے کا حکم دے دیا جو باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ نے اب بتائی وہ باتیں ہم سارے چار سال پہلے بتا چکے تھے سیورہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ایمکی ایم لندن اور پاکستان ایک ہے پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ ایمکی ایم نام کی موجود کی حکومت کی طرف سے ریلیف ایک ماہ میں دوسری بار پیٹرل کی قیمت میں کمی نئی کیمت سو روپے انتر پیسے ہو گئی عوام نے ایک روپے انتر پیسے کی کمی کو ناکافی قرار دے دیا نومبر میں برباری کا ریکارڈ چھوڑ گیا مان سہرہ اور اپر ہزارہ میں بارش اور برباری کا تیسرا روز نتیا گلی اور آیوبیا میں برباری رک گئی لیکن راستے اور بجلی کی فراہمی بند ہے ایبیٹ آباد مری روڈ کھولنے کا کام شروع ہو گیا ہے پی ٹی ایم اے کے مطابق پختوں خواہ میں حالیہ بارش اور برباری کے دوران دو خواتین زخمی ہوئیں دو گھروں کو بھی نقصان پہنچا